مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرواز ٹیوی خبرنامی میں آپ کا خیر مغدمی خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے برے وہ لوگ ہیں کہ جب کھانے پر آئیں تو ان کا پیٹ نہ بھرے اور جب جمع کرنے پر آئیں تو ان کا جی نہ بھرے یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے کنزل امال تفصیل سے کم نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر ٹی آر ایس کے دور حکومت میں تلنگان ریاست کی ترقی ملک بھر میں مسالی ہر طبقے کی بہبودی کے لیے حکومت سنجیدہ بانسوڑا مارڈل ٹاؤن میں تبدیل سپیکر پوچرام کی کاویشیں سرحانے ٹی آر ایس ورکنگ صدر کے ٹی آر ہر شہری کی خوشحالی کے لیے حکومت کے مضبط اقدامات مہانہ پندرہ ہزار سے کم آمدنی والے اٹھاراتہ چالیس سال کے شہری اسکیم پینشن کے تحت درخواست دے حکومت کے جانب سے وظیفہ ہوگا اڈرا زلہ کلیکٹر رام مہن راؤ شہر کو مارڈل سٹی میں تبدیل کرنا اور عوام کو ہر سہولت کی پراہمی کے لیے ترقیاتی کام جاری بارش کے طویل سلسلے ترقیاتی کاموں میں تاقیر بہت جل تیزی سے ترقیاتی کام مکمل کیے جائیں گے اربنے میلے بیگارہ ڈاکٹر پریانکا واقعہ انسانیت کو شرمندہ اور مارشری پر بدنما دا خاتیوں کو کڑی سزا دی جائیں اس واقعے پر جمعیت علماء کی کڑی مضمت حافظ لعقان راجہ سنگھ کے بیان پر اٹھائے سوال بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی طرف تلنگانہ ریاست میں انجام دی جارہی ترقیات ملک بھر کے لیے مثالی ثابت ہو رہی ٹی آر ایس ورکنگ پریسیڈنٹ وزیر کتاراک رامہ راوکبین بہبود اسکیمات کے ذریعے ہر طبقے کو استفادہ دلوائے جارہا سڑکوں کی اثر نو تعمیر وڈرینیجوں کو خابر تاریف تعمیر کیا جائے گا کامرڈی زلہ بانسوڑا شہر میں ٹی آر ایس ورکنگ پریسیڈنٹ وزیر کی ٹی آر سو کروڑ روپیوں سے مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگے بنیاد رکھا اور وزیر کی ٹی آر کے ساتھ وزیر ویمولا پرشانت ریڈی ایمیلیس بیگالا گنیش گپتا شکیل آمیر کے علاوہ زہر آباد ایمپی بی بی پارٹل وہ دیگر نے شرکت کی اس موقع پر جلسے عام سے وزیر کی ٹی آر نے کتاب کرتی ہوئے کہا کہ بانسوڑا میں سی سی روڈز وہ ڈرینیجوں کو بھاری پیمانی پر تعمیر کیا جائے گا اور اس کے علاوہ منی ٹینک بانڈ کو بھی کافی خوبصورتی کے ساتھ تیار کرنی کی بات گئی اور ابھی تک دو ہزار ڈبل بیڈروم مکانات تعمیر کیے گئے اور کھلاریوں کی حوصلہ افضائی وہ انہیں رہت وہ خوشگوار ماحول دینے کے لیے بینہ کسی رکاوٹوں کا منیٹ اسٹیڈیم تعمیر کرنے کا وزیر نے اظہار کیا اور دوسری جانب بانسوڑا منسپل کو مثالی بنانے کی وزیر نے امیت ظاہر کی اس موقع پر انہوں نے پوچھرام سنیواز ٹیڈی کے کاموں کی ستائش کی اور 42 سال کا تجربہ رکھنی والے پوچھرام سنیواز ٹیڈی ہمارے لیے مثالی ہونے کی ستائش ظاہر کی اور کسانوں کی بہبودی کے لیے پوچھرام انتک کوشش کرنے کی بات کی اور ان کی قیادت میں اور بھی زیادہ ترقیاتی کاموں کو انجام دینے اور فلیکسی کلچرڈ کا پوری طرح خاتمہ کرنے کی ترقیب دی اور پلاسٹک کے علاوہ فلیکسی کلچرڈ بھی آرودگی کی وجہ بننے سے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے ہر کوئی اپنا تاؤن دینے کی خواہش ظاہر کی اس موقع پر بودن کے قدعوار قائدی نے امیلے شکل آمیر کی نگرانی میں کے ٹیار کے ہاتھوں ٹیارس میں شمولیت اختیار کی خوش نہیں موسیقی موسیقی محلہ پھولانگ میں جاری ترقیاتی کاموں کا اربن ایمیلی بیگالا گنیج گپتہ نے تیارس قائدین کے ہمراہ لیا جائزہ ترقیاتی کاموں کو جل مکمل کرنے کے احکامات جاری کے تبل مدت تک بارش کی وجہ ترقیاتی کاموں میں تاقیر ہونے کا انہوں نے کیا اظہار نظم آباد اربن ایمیلی بیگالا گنیج گپتہ نے آج گول ہنمانتہ پھولانگ امبیٹ کر چہرہ تک جاری بیٹی روٹ اور اندرون پھولانگ تامری کام سی سی روٹ کا معاینہ کیا ایمیلی بیگالا گنیج گپتہ نے پھولانگ امبیٹ کر چہرہ تک مدینہ مسجد پھولانگ تنگ پیدل دورہ کرتے ہوئے بیٹی روٹ اور سی سی روٹ کے تعمیری کام کا جائزہ لیا پھولانگ میں تعمیری کاموں کی تکمیل کے لیے صدر زل اقلیتی سیل تیارس نویت اقبال اور دیگر اقلیتی قائدین وہ نوجوانوں نے ایمیلی گنیج گپتہ سے زیرالتوا کام کرنے کی کی گئی نمائندگیوں پر کام کا آغاسوا اور ان کاموں کا معاینہ کرنے کے لیے ایمیلی گنیج گپتہ نے تیارس قائدین وہ پھولانگ کے اقلیتی قائدین جن میں صدر زل اقلیتی سیل تیارس نویت اقبال سینئر جنرلسٹ احمد علی قان تیارس قائدین امجد قان جاوید قان محمد اکرم علی تل رحم قوس سید محمود شیخ علی سابری اکبر حسین امیر الدین امی بصیر اور سابقہ کارپریٹرز سرپا راجو شیکر کے علاوہ روی چندر ستیہ پرکاش سوجت سنگھ تھاکر ستیہ رام مرلی امباداس نریندر گوڑ وہ دیگر موجود تھے اس موقع پر ایمیلی گنیج گپتہ نے میڈیا کے نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ طویل عرصے تک نظم آباد میں بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی وجہ سڑکوں کی تعمیر کا رک گئے تھیں اگلے ایک ہفتے میں شہر کی بلخصوص پھولانگ کی تمام سڑکوں کی تعمیری کاموں کو مکمل کیا جائے گا اسی طرح سی ایم روڈ پر بیٹی روڈ کی تعمیری کام بھی مکمل کی جائے گی اس موقع پر صدر فلاحی کمیٹی الہاج خدرت اللہ قانی پھولانگ خبرستان کی صفائی کے زیرالتوا بل کی منظوری کے لیے امیلی گنیج گپتہ سے نمائندگی کی جس پر امیلی گنیج گپتہ نے بل منظور کروانی کا تیقن دیا امیلی گنیج کے بعد نظام باد میں کافی مین روڈ کا کام ہو گیا ہے ابھی جو بلانگ چورستر سے لے کے بڑا بازار سے ہوتے ہوئے اردوار سے ہوتے ہوئے کلہ چورستر سنگ جو مین روڈ ہے ساتھا ڈیویزن کا کنیکیوٹی ہے نظام باد میں سب سے زیادہ ایفورٹین بھوٹ بھی ہے اور کافی دن سے امیلی گنیج کے بعد اس کا کام نہیں ہوا آتا اور بارشوں کے وجہ سے بیٹی نہیں مار سکے ابھی بارش کتم ہو گیا آج بیٹی کا کام چل رہے ہیں ہمارے لیڈرز ہم لوگ آ کے یہاں پہ روڈ کام کائیسا چل رہا ہے کہاں ٹکا ہے آپ دیکھنے کو آئے ہیں اور اچھا چل رہا ہے دبا کے ایک ہفتہ میں کام پورا ہو جائے گا اور ایسے تہیم مین روڈ سے جیسے کی سی ایم روڈ بھی ہے سی ایم روڈ کا بھی بیٹ میکس کام ہو گیا اور یہاں سے وہاں بیٹی مارنے کے لیے آ جائیں گے ایسا گلی گلی میں ابھی جیسے پھولانگ کے ایریا کے اندر گلی میں بھی جو سی سی روڈ چل رہے ہیں اس کے کام کے طالب سے بھی ہم آئے اور کانٹیکٹس اور آفیس اس کو بدا کے ہمیں دیکھے ہیں اور جتنا جیادہ ہو سکتا جتنا جندی ہو سکتا آج شہر میں روڈ کپلیٹ کرنے کے لیے آپ پورا کوشش کریں گے اور آپ کے منجد کے لیے میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تلنگانہ ریاست کو ترقیات پر گامزن کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کسیار ہر ممکن کوشش کر رہے اسمبل سپیکر پوچر رامس نیواز ریڈی کے بین تلنگانہ حکومت کے اختدار میں عوام کو بہبود اسکیماس سے استفادہ دلوائے جا رہا بانسوڑا میں منقض کے گے جل سیام میں سپیکر پوچر رامس نیواز ریڈی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے خطاب کیا اور چالیس کروڑ سے تعمیر کیے آر اینڈ بی روڈز وہ بیس کروڑ سے سی سی روڈوں وہ ڈرینیجوں کی کاموں اور سات کروڑ سے مینی ٹینک بند مینی سٹیڈیم کا افتدہ کرنے پر مسارت ظاہر کی اور ان کاموں کے لیے اپنا تاؤن دیئے کے ٹی آر کا اظہاری تشکر کیا اور بانسوڑا کو منسپیلیٹی میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے جانب سے کی گئی کابشوں کی ستائش کی اور وزیر علا کے سی آر کی دور اندیشی تاریف کے قابل ہونی کی بات کی اور چھے لاکھ افراد کو کلیانا لکشمی وہ شادی مبارک سے استفادہ دلوائے واحد وزیر علا کے سی آری ہونی کا سپیکر نے اظہار کیا اور ملک بھر میں کسی بھی ریاست میں انجاب نہ دی جارے اسکیمات تلنگان سرکار عمل میں لانے پر فقر محسوس ہونی کی بات کی اور کٹی آر کی تاؤن سے ہی منسپالیٹی ترقیات پر گامزن ہونی کی معلومات دی اس کی بات ویملو پرشانت ریڈینی کہا کی عوام کی بہبودی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے والے واحد وزیر علا کے سی آری ہے اور بہبودی شعبی میں ملک میں تلنگانہ ریاست اپنی مثال خیم کر رہی اور اسی طرح ترقیاتی کاموں میں اول نمبر پر آنے کی بات کی اور غربہ کے ذاتی قابعوں کی تکمیل کرتے وے ان کے چہروں پر مسکراہت دیکھنی کا اظہار کیا اور ٹی ایس آئی پاس کے ذریعے وزیر کے ٹی آر تقریباً بارہ ہزار سنتوں کو قائم کرتے ہوئے لاکھوں بیروزگاروں کو روزگار فراہم کرنے پر وزیر پرشانت ریڈینی ستائش ظاہر کی ٹول پلازا میں نئے طور پر فاسٹ ٹیٹیک ترقیقار عمل میں لارہے اوقات میں اندلوائی کے پاس لوکل پاس کا جھگڑا شروع ہوا خریبی چار دیہاتوں کے بڑے بزرک ٹول پلازا پر پہنچتے ہوئے مینجر سے بحث و تقرار پر اتر آئے ٹول پلازا میں نقب بنا طریق کار کی بنیاد رکھے مرکزی حکومت ڈسمبر ایک طریق سے فاسٹ ٹیٹیک عمل میں لانے کی تیاریاں کی اور اس طریق کار پر گاڑیوں والوں کی بھاری دلچسپی دکھائی دینے پر بینکوں میں وہ ٹول پلازا میں فاسٹ ٹیٹیک کارڈوں کی کمی پیدا ہوئی جس سے اس مدت کو ڈسمبر پندرہ تاریخ تک بڑھا دی گئی مگر فاسٹ ٹیٹیک جاری کرتے اوقات اندلوائی ٹول پلازا کے انتظامیاں لوکل پاسوں کو اجازت نہ دینے کی رکاوٹیں پیدا کیے اور پلازا قائم کیے تب سے اندلوائی گنہ رام ترمن پلی چندرائن پلی کے دیہاتوں کے لئے مفت لوکل پاس جاری کرتے ہوئے آئے اور اب لوکل پاسوں کو نہ لینے کا پلازا کے مینجر چندرہ موہن کھل کر اظہار کرنے سے ان دیہاتوں کی عوام سخت برہم ہوئی اور مختلف دیہاتوں کے گرام پنچائد کمیٹیاں وہ دہی ترقیاتی کمیٹیوں کی ممبران ٹول پلازا پر شرکت کرتے ہوئے مینجر سے بحث و تقرار پر اتر آئے اور مفت لوکل پاسوں کو جاری نہ کرنے کی صورت میں تمام دیہاتوں کی عوام کے ساتھ مل کر احتجاجی مزاہرہ کرنے کا گنہ رام سرپنچ موہن ریڈی نے انتبا دیا اور مینجر سے باتشیت کرتے ہوئے مسائل کی معلومات دینی کا اظہار کیا اور ٹول پلازا کے پاس کسی بھی طرح کی بد امنی نہ پھیلنے دینی کے لیے سی آئے ونگٹیش ورلو تحصیلدار رمیش نے حالات کا مشاہدہ کیا مانگٹیش ورلو تحصیلدار رمیش ہر طبقے کی مزدوروں کے لیے مرکز حکومت پینچن اسکیم عمل میں لارہی اس اسکیم میں درخواست دینی کا زلہ کلیکٹر راموہن راو نے اظہار کیا سال بھر میں دیڑھ کروٹ ٹن اوور نہ کرنے والے افراد تمانیت روزگار اسکیم کی مزدور ٹھیلہ بھنڈی والے بھی درخواستیں دے سکتے ہیں شہر کی راجی گاندی آڈیٹوریم میں مزدور محکمی کے تحت منقض کے گئے وزیراعظم شرم یوگی پینچن وہ مرکزی پینچن اسکیم کے بارے میں معلوماتی پروگرام منقض کیا گیا اس پروگرام میں زلہ کلیکٹر راموہن راو مہمان خطوصی کی حیصل سلش شرکت کے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی طرح مزدوروں کو پینچن دینی کے لیے پینچن اسکیم عمل میں لائی جارہی اور اس اسکیم میں اٹھارہ سال سے لے کر چالیس سال تک کی اشخاص کو مہانہ آمدنی پندرہ ہزار سے کم ہونی اور انکم ٹیکس ادا نہ کرنی والے پی ایف ان پی ایس ایس آئی سی میں میمبرشپ نہ رکھنی والوں کو ہی مستحق قرار دیا جارہا مکانوں میں کام کرنی والے گلیوں میں کاروبار کرنی والوں کی علاوہ ہم مالو اینٹ کی بھٹیوں میں کام کرنی والوں وہ کچھرا کورا جمع کرنی والوں وہ رکشہ چلانی والوں کو مستحق قرار دینی کی معلومات دی اور ایسے افراد اپنی ناموں کا ریجسٹریشن کروانی کا اظہار کیا اور عمرے کے لحاظ سے اس اسکیم میں تھوڑی بہت رقم جمع کرنی ہوگی اور جمع کی رقم میں حکومت اور رقم جوڑ دیوے اس پینچن اسکیم کو عمل میں لانی کی بات گئی اور ساٹھ سال مکمل کرنی پر ہر مہا تین ہزار پینچن دینی کا کیا آئی ذا میک پینچن دمیگا آکوند میک کودمبان کے پیرگید آمیگا آکوند راشترا نکی جلہ پیرگید تک آبارٹی من اگر ایس اف ڈوئیم بیزنس لو تیلنگانا مہدہ راشترا لکڑا چالا موند دی کارل کونس سمچنا لگا کانٹینیوز کا ایس اف ڈوئیم بیزنس لو من اموندنجل لگا اذی دینی والے من اگر شانتری پادر ادنے والنا مانچی ریلیشنس والنای سادھیا مہیندی دانکہ اندر ثوڑ پاٹ تپک کنڈا ہوند یونینس گانی واری پرتنیز لگانی کارمی بلگانی اندر ثوڑ پاٹ والنای سادھیا پڑتون دان اینکاس دام موندگو تیزکل موندگو تپک کنڈا تیزکل سارا ناشیست اسکیم اید ایتے دینٹلو اکڑا ارخون نوال چپیا چالا لیسٹ چاہ دی آنو جنابی رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے آپ کے صدق تفیل دنیا کو انسانیت کی عظیم نعمت سے مال مال ہونے کا موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت اخوت امن صلح رحمی کی تعلیمات دی آپ کی تعلیمات وہ صیرت کو عام کرتے ہوئے دنیا میں امن خائم کیا جا سکتا ہے اس مقصد کے تحت کالج کی طلبہ میں صیرت تحریری و تخریری مقابلوں کا انقاط اس آئیو داوہ سیل کی پریس کانفرنس شہر کے پریس کلب میں اس آئیو داوہ سیل کی جانب سے پریس کانفرنس کا انقاط عمل میں آیا اور اس موقع پر ذمہ داران نے میڈیا سے مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ شہر کے مختلف کالجس میں طلبہ و تعلیبات کے لیے تحریری و تخریری مقابلے جات باونوان اقلاقی گراوٹ اور صیرت کی تعلیمات منقض کے جا رہے تاکہ طلبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت و تعلیمات سے وقفیت دلائی جا سکے دو دسمبر سے ریجسٹریشن کا آغاز ہوگا اور پندرہ دسمبر کو گری روچ کالج میں یہ مقابلہ جات منقض کے جائیں گے طلبہ سے کثیر تعداد میں شرکت کی ذمہ دارانی اپیل کی اور بتایا کہ نہ صرف طلبہ بلکہ بردرانی وطن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت و تعلیمات کو پہنچانا اس پروگرام کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے ان کی تعلیمات کو عام کرنا اور غیر تک پہنچانا اصل مقصد ہونے کا اظہار کیا سٹوڈنٹ اسلامی کا ارگنیزیشن طلبہ تنظیم ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ سماج کے اندر کی جو برائیاں ہیں اس کو جاننا اور اس کو ختم کنا ہے اسی لئے ایسایو طلبہ اور نوجوانوں کو جمع کرتی ہے ان کی صلی اللہ کی جانتی ہے نکھرتی ہے اور سماج میں برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے ایسایو کے ایک مہم جاری ہے سٹیٹ وائٹ مہم ہے جس کا تھیم ہے دالی جیسی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ جس کے ذریعے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تمام دنیا تک مسلمانوں تک غیر مسلموں تک تمام تک اس مہم کے ذریعے سے ہم میسیج کو پہنچائیں گے اور یہی وہ میسیج ہے جس کے ذریعے سے سماج کے اندر کی جو برائی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں پندرہ ڈیسمبر گوٹمی ڈگری کالیج میں رہیں گے دو کمپیٹیشن ہیں ایک ریٹن ٹسٹ ہے اور ایک سپیچ ہے ریٹن ٹسٹ جو رہیں گا وہ ایک کتاب پر رہیں گا وہ کتاب ہم کالیج میں جائیں گے وہاں پر رنجیسٹر کرائیں گے کتاب وہاں پر کالیج میں دیں گے اور ایک سپیچ جو کمپیٹیشن ہے وہ آن لائن رہیں گا بچے تین منٹ کے اندر سپیچ ریکارڈ کریں گے اور ہم کو واتساب ایمیل کے ذریعے سے بھیجیں گے اور اس کے پرائیزز بیس ڈیسمبر کو آوارڈ فنکشن میں دیے جائیں گے یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقت نیو تا جیلٹس آزم روڈ پر اپنے معزز گہہکوں کے لیے بمپر آفر صرف آفر نہیں آفر یعنی تلائی زیورات کی قریدی پر فیتولہ ہزار روپی جی ہاں ہزار روپی کی چھوٹ فیتولہ چاندی پر تیسہ روپی کی چھوٹ ساتھی ساتھ زیورات کی بناوٹ پر پچاس فیصد کی ریایت اتنا ہی نہیں نیو تا جیلٹس آزم روڈ پر خریدے گئے زیورات کہیں بھی صرف ایک گونجی کم سے فروف کریں زیورات کے ماہیت جنب ازرو کی نگرانی میں زیورات کی پوری گیارنٹی کے ساتھ بناوٹ ڈیزائن ایسے کہ آپ داد دی بنا نہ رہ پائیں کوئی دھوکہ نہیں کوئی فریب نہیں امدہ کالیٹی نتنے ڈیزائن جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور آپ کی تخاریف کو چارچاند لگا دے اب خوبصورت ڈیزائن کے تلائی زیورات کی قریدی نیو تا جیلٹس آزم روڈ پر کریں اور فی تولہ تلائی زیورات مارکٹ سیٹ ہزار روپی کم قیمت پر پائیں اتنا سب صرف اور صرف نیو تا جیلٹس پر اب زیورات کی قریدی کی خوشیاں ہوگی دوبالا ہمارا پتہ ہے نیو تا جیلٹس ہیڈ پوسٹ آفس کے قریب باڈی لائن جیم کے سامنے آزم روڈ نظم آباد سل نمبر 08462252786 9493959915 شہر نظم آباد میں پہلی بار سٹینلیس سٹیل کی دنیا میں ارفان سٹیل کی دھوک جی ہاں ارفان سٹیل کی دھوک وہ ڈبل دھماکا پچتر ہزار مالیات کا جہز کا مکمل سامان صرف پچاس ہزار روپیے میں پچاس ہزار مالیات کا مکمل جہز اب صرف 35 ہزار وہ بھی برینڈڈ کو گیرنٹی کے ساتھ اب آسان قسطوں میں یعنی آپ روزانہ 100 روپیے ہفتے کے ہزار روپیے یا پھر مہانہ 3000 روپیے ادا کر سکتے ہیں یعنی 18 مہینے میں آسان قسطوں پر زخم جمع کریں اور جہز کا مکمل سامان گیرنٹی کے ساتھ حاصل کریں الیکٹرونک سامان پر دو سال اور سٹیل کے سامان پر ایک سال کی گیرنٹی خوران پاک کو جائنی مارک ارفان سٹیل کی جانب سے بطول تحفہ دیا جائے گا اس کے علاوہ دسیرہ و دیپا والی کا خاص آفر بھارتی گنگا کا پریشر ککر پانچ سال گیرنٹی کے ساتھ پانچ لیٹر وہ تین لیٹر کے ککر صرف 999 روپے میں تو ہے نہ ڈبل دھماکہ جلدی کیجئے موخہ چھوٹ نہ جائے ارفان سٹیل نزد اقبال بینار احمدی بازار نظم ابباد فون نمبر 9701033147 آپ کی شادی پیا وہ دیگر تخاریب کو چارچان لگائے اب آپ کی اپنے شہر میں 916 ہال مارک سے تیار کردہ خالیز ڈویلرز صرف فیزا ڈویلرز پر دستیاب فیزا ڈویلرز جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور ہماری معزز گاہکوں کے لیے بہت کچھ فیزا ڈویلرز پر 916 کیڈیم ہال مارک کے زیور بنوائیے ہمارے معزز گاہکوں کے لیے خاص اسکیم ہزار روپیہ قصوصی ڈسکاون حاصل کیجئے کوئی دھوکہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں ہمارا زیور کہیں بھی چیک کروالیجئے کہیں بھی معلوم کروالیجئے حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے فیزا ڈویلرز پر کلکتہ کے ماہر کاریگروں سے آپ کی پسند کے مطابق بلکل لائے ڈیزائن کے لانگ چین رانی ہار دوبائی ہار نیکلیس گل سر کنگن پھول جھمکی انگھوٹیاں اور ہر قسم کا دلہن کا زیور تیار کیا جاتا ہے فیزا ڈویلرز مینی فیکچر آف رائنون سکس کیڈیم ہال مارک ڈویلرز سلطان لیڈی شو روم کے باسو نہرو پارک نزم آباد فون نمبر 939-489-850 Z پلچ خلوے شہر بودن بسٹین کی چند میٹر کے فاصلے پر SBI بینک کے بلکل خریب وسیو عریز کشادہ اور سہولتوں سے آرہستہ عمارت Z پلچ کرائے پر دی جا رہے لفٹ کی سہولت سلر پارکنگ جدید ترس کے ہال وہ دیگر اب اپنی تجارت کو چارشان لگائیے دواخنی کے لیے موضوع تو دیر نہ کریں واجبی کی رایا یا لیس پر حاصل کریں کسی بھی کورپیٹ ترس کی تجارت کی مفید وہ موضوع عمارت Z پلچ خلار اوڑ نزد SBI بینک نظم ابار رابطہ کریں ڈیبل لائن 89-71-0528 970-173-2021 وقفی کی بعد دوبارہ استقبالیں بڑھیں گے تفصیل کی طرف اقامتی سکول میں زیری تعلیم طلبہ کو متوازن غزہ کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے طلبہ کو غیر متوازن غزہ کی فراہمی سے سہد کے مسائل کا سامنا اور مناسب گرم لحاف موسم سرماں کی پیش نظر طلبہ کو فراہم کرے کانگریس منیلیٹی سیل وفت کا اقامتی اقلیتی سکول کا دورہ اور حکومت سے متعلبہ شہر کی نوائی علاقہ ڈرائیور کالونی میں واقعی اقلیتی اقامتی گرز اسکول کا کانگریس منیلیٹی سیل وفت کا اوبید بن حمدان کی قیادت میں دورہ اور طلبہ کو دی جانے والی سہولیات وہ غزہ سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کی اور موسمی سرماں کی پیش نظر مناسب گرم لحاف کی فراہمی کا متعلبہ کیا اور ساتھی طلبہ کو متوازن غزہ کی فراہمی کا بھی متعلبہ کیا اور وارڈن کی جانب سے غیر متوازن غزہ کی فراہمی پر برہمی ظاہر کی اور کہا کہ حکومت طلبہ کو میاری تعلیم کے ساتھ ساتھ میاری تغذیہ بخش و متوازن غزہ کی فراہمی کیلئے خطیر فنڈس اجرا کر رہی ہے لیکن وارڈن کی منمانی اور غیر متوازن غزہ کے سبب طلبہ کی سہت متاثر ہونے کا قطرہ حکومت سے قائد دین نے متوازن غزہ و دیگر سہولیات کی فراہمی پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا اس وفت میں موین جنوس زفر خان اور امتیاز خان کی علاوہ ساجد خان وہ دیگر موجود تھے ریسیڈنشل سکول کانگریس میناٹی ڈپارٹمنٹ کی جانیب سے دورہ کیا گیا تھا جس میں فیسیلیٹیز تو برابر تھے لیکن خاص بات یہ ہے کہ جو میلز کا جو انتظام تھا اس میں ہم ٹیسٹ کر کے دیکھے وہ کافی جو ہے نا ٹیسٹ لیس ہے اور ساتھی ساتھ تیچرز جو ہے نا یہاں پہ وہ خود کا ٹیفن لے کے آکے کھا رہے ہیں اس سے پتہ چلا کے ٹیچرز بھی جو ہے نا یہ کھانے کو جو ہے نا نظر انداز کر رہے ہیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں حکومت سے کہ ایک ایک لاکھ روپے خرچہ کرنے کے باوجود بھی یہاں پہ ایسا کھانا ایسا پکوان ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ ہم نے نکلتے وقت دیکھا کہ کھتے جو ہے نا گرونڈ کے اندر جو ہے نا پھر رہے ہیں ہم بلدیہ عدیداروں سے بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ڈیل سی رشید صاحب سے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ چیزوں پہ جل سے جل توجہ دے اگر کوئی پتہ اگر کوئی سٹوڈنٹ کو اگر کارڈ دیا تو اس کے ذمہ دار ہوں گے کون تو ہم بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو کہ جل سے جل یہاں پہ آکے دورہ کریں اور جو جو فیسلیٹیز مکمل پوری ترخی سے نہیں ہو رہے ہیں ان کو جل سے جل پورے فیسلیٹیز دے کر سٹوڈنٹ کو اچھی سے اچھی تعلیم پرہم کریں ڈاکٹر پیانکا ریڈی کی اجتیمائی اسمت رزی وہ قتل انسانیت کو شرمندہ کرنی والا واقعہ ہے جو کسی بھی محضیب معاشرے کے لیے بدنما دا گئے ایسے سنگین وہ انسانیت کو شرمسار کرنی والے واقعات کی جمعیت علماء نظم ابات سختی سے مضہمت کرتی ہے اور اس میں ملوث قاتیوں کو عبرتناک سزا کا حکومت تلنگانا سے مطالبہ اپنی حقیر سیاسی مفاد کے حصول کی غرصے ناشو پر سیاسی روٹیاں سیکنی والی گوشہ محل بی جے پی ایمیلے اس معاملے پر بھی اپنی سیاسی دکان چلانا اور ایک مقصود تبطی کی طرف اشارہ کرنا انتہائی مضموم حرکت ان کے قلاف وزیر داقلہ سے خانونی کاروائی کا مطالبہ ہیدراباد کی شادنگر میں ڈاکٹر پریانکا ریڈی اجتیمائی اسمت ریزی وہ قتل کے خلاف جمعیت علماء نظمباد کی ایک وفت نے صدر جمعیت علماء نظمباد حافظ لائقان کی قادت میں جوائنٹ کلیکٹر ونکٹیش ورلو سے ملاقات کی اور کلیکٹر کے توسط سے ریاستی حکومت سے نمائنگی کی گئی کہ ایسے دریندہ صفت قاتیوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ سمات سے حیوانوں کا قاتمہ ہو اور جمعیت علماء نے مختل لڑکی کے افراد قاندان سے پوری ہمدردی کا اظہار کیا اور انہیں انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایسی درنگی کی سخت مضمت کی اور قاتیوں کو عبرتناک سزا کا مطالبہ کیا ساتھی ساتھ راجہ سنگھ بی جے پی ایمیلے کے بین کی بھی مضمت کی اور بتائے کہ راجہ سنگھ نے فرقہ پرستی کی ذہنیت کے چلتی مقصوص طبقے کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیے ان پر بھی قانونی کاروائی کا مطالبہ کیا شاد نگر میں کل ایک جو کلیہ پرسن شرمناک واقعہ پیش آیا جس کے اندر جو کہ جس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ان کا نام ڈاکٹر پلینکا ریڈی ہے ان کے ساتھ جمعیت علماء کی مکمل ہمدردی ہے اور ہم اس واقعے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور پورزور اس کی مضمت کے علاوہ زلہ کلکٹر صاحب سے آج ہم نے ملاقات کرتے ہیں وہ اس بات کا مطالبہ کیا کہ ایسا گھناؤنا عمل کرنے والے جو بھی ہے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ایک حیدر آباد کے ایک ملے ہے راجہ سنگھ وہ اس کو ہندو اور مسلمان سے جوڑ رہے ہیں ایسے پوسٹ آگے بڑھنے سے روکیے اور ایسے اس کو کمیونل رنگ دینے کے بجائے اس کو ظالم اور مظلوم کا رنگ دے جن لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے ان کو سخت سزا دی جائے چاہے وہ مسلمان یا ہندو ویلپور اردو میڈیم اسکول کی قصطہ حالت طلبہ کی تعلیم پر اس کا گہرہ اثر ارباوی مجاز سے توجہ کی مانگ ویلپور زلہ پریشرت ہائی اسکول اردو میڈیم میں مسائل کی انبار کوئی پوٹسانے حال نہیں اسکول کے باہر کچھرے کی انبار نالیوں میں گندھا پانی جمع ہونے سے مچوں کی کسرت میں اضافہ ہو چکا ہے جس سے وبائی امراض پھوٹ پڑھنے کا قبچہ لاحق ہے ڈینگیو ملیریا جیسی بیماریوں کا قطرہ ہے گرام پنچائت اہودیدار فوری توجہ مرکوز کرتے ہوئے صاف صفائی کا انتظام کرے تاکہ اسکولی طلبہ کو بچایا جا سکے کاکتیا اولمپیٹ اسکول میں ماسوم سائنس دانوں نے اپنے آشکار سے ہر ایک کو مروپ کیا دنیا بھر میں ٹیکنالوجی بڑھ جانی سے طلبہ نے پچھت سی نئے آشکار کی نمائش کی ان کے تیار کیے گئے روبوٹک کا مشاہدہ کیے ڈی ای او جناردن راؤ نے طلبہ کو مبارک بات دی شہر کی پرگتی نگر میں واقعی کاکتیا اولمپیٹ اسکول روبوٹک نمائش کا اجلاس بنا اس اسکول کے ڈیریکٹر رامو جی کی نمائندگی میں اسکول کی طلبہ اپنی دماغی صلاحیتوں کی جوہر دکھائے فی الحال دنیا بھر میں روبو اہم کردار نبھانے پر اس ٹیکنالوجی کے بارے میں اولمپیٹ اسکول کی طلبہ کو خصوصی تربیت دی گئی اور اپنی دماغی صلاحیتوں کو اوجاگر کرنے کی رامو جی ترغیب دینی پر طلبہ سائنس دانوں میں تبدیل ہوئی اور اپنی دماغی صلاحیتوں کو اوجاگر کرتے ہوئے نئے نئے آشکار منظر عام پر لائے اور ایک نہیں دون ہی بلکہ جملہ پچیس سی روبوٹک تیار کرتے ہوئے ان کی نمائش کی اور ان کی دماغی صلاحیتوں کا شائقین تعلیمی عودیدار جنردن راؤ نے شرکت کی اور ان کی تیار کیے گئے روبووں کا مشاہدہ کیا اس موقع پر ڈی ای او جنردن راؤ طلبہ کے ذہنی صلاحیتوں کی ستائش کی اور اولمپیٹ اسکول انتظامیوں کو مبارک بات پیش کی اور طلبہ کو ٹکنالوجی پر اور بھی زیادہ ذہن دینی کا مشورہ دیا اس کی بات کاکتیا اولمپیٹ ڈیریکٹر رامو جی راؤ نے کہا کہ روبوٹک ٹکنالوجی کے بارے میں طلبہ کو معلومات دینے کے مقصد سے اس پروگرام کو انجام دینے کا اظہار کیا اور طلبہ کے عجیب وہ غریب آشکار ہر ایک کے دل کو چھو جانے پر طلبہ کی ستائش کی سرکاری سکرون کے انتظامات کے لئے کمیٹیوں کے انتخابات منعقد کے گئے ایڈ پلی ایم ای او راما راو کبین اکتالیس اسکولوں کے لئے نئے کمیٹیاں منتقب ہیڈ ماسٹروں نے ان کمیٹیوں کے ممبران سے اہد دلوائے حکومت کی احکامات کے مطابق ایڈ پلی منڈل کے سرکاری اسکول میں منڈل کے انتخابات خواہت وہ ذابطوں کے تحت انجام دیے گئے منڈل کے حدود میں تیز منڈل پریشت پرائیمری سکول چھے پریمری ہائی سکول اور بارہ زلہ پریشت ہائی سکول ہونی پر تمام اسکولوں میں انتخابات منعقد کیے گئے اور اسکولوں کے اولیاء طلبہ کے سامنے نئے کمیٹیوں کا انتخاب عمل میں لیا گیا اس موقع پر ایم ایو راما راو نے کہا کہ نئے کمیٹی اسکولوں کی ترقیات کے لئے اپنی ہر ممکن کوشش کرے اور طلبہ کے مسائل کی ایک سوئی کے لئے دلچسپی لینے کا کیا اظہار اختتام سے قبل پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر ٹی آر ایس کے دور حکومت میں تلنگان ریاست کی ترقی ملک بھر میں مسائلی ہر طبقے کی بہبودی کے لئے حکومت سنجیدہ بانسوڑا مارڈل ٹاؤن میں تبدیل سپیکر پوچرام کی کاویشیں سرحانے ٹی آر ایس ورکنگ صدر کے ٹی آر ہر شہری کی خوشحالی کے لئے حکومت کے مضبط اقدامات سے کم آمدنی والے اٹھاراتہ چالیس سال کے شہری اسکیم پینشن کے تحت درخواست دے حکومت کے جانب سے وظیفہ ہوگا اڈرا شہر کو مارڈل سٹی میں تبدیل کرنا اور عوام کو ہر سہولت کی فراہمی کے لئے ترقیاتی کام جاری بارش کے طویل سلسلے ترقیاتی کاموں میں تاقیر بہت جل تیزی سے ترقیاتی کام مکمل کیے جائیں گے اربن ایمیلے بیگارا ڈاکٹر پریانکا واقعہ انسانیت کو شرمندہ اور مارشری پر بدنمادہ خاتیوں کو کڑی سزا دی جائے اس واقعے پر جمعیت علماء کی کڑی مضمت حافظ لعقان راجہ سنگھ کے بیان پر اٹھائے سوال تو یہ دی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے پرواز ٹی وی دے اجازت اللہ حافظ